حساب لینے والوں ہم تبارہ یوم حساب بنا دیں گے عدلیہ کو دھمکیاں سپریم کورٹ نے نحال حاشمی کو ایک ماہ قید اور پچاس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دی سینیٹر نحال حاشمی کو پولیس نے گرفتار کر لیا نحال حاشمی پانچ سال کے لیے نااہل قرار عدالت نے ریمارکس دیئے نحال حاشمی پارلیمنٹ کی رکنیت کے بھی اہل نہیں اہل حاشمی نے ججز اور ان کے بچوں سے متعلق دھمکیاں میں زبان استعمال کی تھی جسٹس آصف خوصہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا عوامی حکومت لوگوں کا خون چوسنے پر اتر آئی پیٹرل کی قیمت میں دو روپے اٹھانوے پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخوں میں پانچ روپے بانوے پیسے فی لیٹر اضافہ مٹی کے تیل کی قیمت پانچ روپے چورانوے پیسے اور لائٹ ڈیزل کے نرخ پانچ روپے ترانوے پیسے بڑھ گئے پیٹرول جب مہنگا ہو جاتا ہے تو ہر چیز مہنگا ہو جاتا ہے تو غریب عوام یوین ہے وہ کیا کرے گا پیسہ نہیں بچتا ہے اوپر سے پیٹرول مہنگا ہے روڈ بے جاؤ تو ٹریفک والے تنگ کرتے ہیں یہ سر پیٹرول مہنگا ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہر چیزیں بڑھیں گی پیٹرولیم مسنوات میں اضافہ کے بعد مہنگائی کا نیا توفان شہریوں کا شدید رد عمل اضافہ واپس لینے کا بطالبہ گوڈز ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں پندرہ فیصد اضافہ کر دیا پرجمان گوڈز ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کرائیوں میں اضافہ فوری نافذ ہوگا ارکان پارلیمنٹ کی ناہلی کے مدد کے تائین کے لیے سپریم کورٹ میں کیس کی سمات کچھ ہی دیر میں ہوگی چیف جسٹس کے سربراہی میں پانچ شکنی لارج اور بینج سمات کر رہا ہے شپریم کورٹ میں نقیب اللہ قتل کیس کی سمات آج ہوگی پولیس عدالتی ڈیڈ لائم کے باوجود راہ انوار کو گرفتار نہ کر سکی آئی جی سندھ نے بے بسی ظاہر کر دی راہ انوار کے ویٹس ایپ پر رابطیں پولیس پتہ چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی اے ڈی خواجہ کہتے ہیں ملجم ائرپورٹ سے کیسے نکلا اسلام آباد پولیس سے پوچھیں خیبر پختور خواہ کے سبائی وزیر مشتاق غنی کے بھائی کے گھر کمسن ملازمہ کی ہلاکت مزبا کے قبر کشائی آج ہوگی مجسٹریٹرے اجازت دے دی فیکٹ فائنڈنگ کومیٹی کی سفارشات پر پوسٹ موٹم کے لیے ٹیم بھی تشکیل چیر جسٹس کا بھی واقعہ پر نوٹس آئی جیس سے تین روز میں رپورٹ طلب نواز شریف ناہری کے بعد پہلی بار دو روزہ دور پر کراچی جائیں گے اس طابق وزیر اعظم سندھ میں پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کریں گے تاجروں اور وقلہ کے وفود سے ملاقات جمہوریہ سے متعلق سیمینار سے بھی خطاب کریں گے کراچی میں فائرنگ کے واقعات ایک شخص جانبھا کے ایک زخمی پاک کولونی میں پولس کا منشات فروشوں کے خلاف آپریشن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی اور انگی ٹاؤن میں مبجنہ مقابلہ شہریوں سے لوٹ مار کرتے دو ملزم مارے گئے کورنگی فائیو میں ڈاکوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والی پانچ سالہ بچی دم توڑ گئی امریکہ سرد جنگ کی ذہنیت کو تر کرے چین اور امریکہ کے باہمی مفادات باہمی اخلافات سے کہیں زیادہ اہم ہے چین کے ساتھ مشتیف کا اہداف حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے امریکی سرد جونالل ٹرم کے پہلے سٹیٹ آف یونین خطاب پر چین کا رد عمل آ گیا امریکہ نے ہماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا نام بہشت گردوں کی فہرشت میں شامل کر دیا امریکہ نے انظام لگایا کہ اسماعیل ہانیہ اسرائیلی شہریوں کے خلاف عملوں میں ملوث ہے امریکہ نے مصری تنظیم اخوانوں مسلموں کے دو گروپوں کو بھی بہشت گت قرار دے دیا ان گروپوں میں حسم اور التھاورہ شامل بارش نے بھرم رکھ لیا انڈر نائٹین ورل کپ میں تیسری پوزیشن کا میچ بارش کی نظر پاکستان کا بہترین رن ریٹ کی بدولت تیسرا نمبر افغانستان کی چوتھی پوزیشن ملکہ ایک احسار مری میں رات گئے برف باری سردی میں اضافہ سبح ہوتے ہی چمچباتی دھوپ نے برف کو مزید خوبصورت بنا دیا سہانے موسم میں سیاہوں کے وارے نیارے ہو گئے بزرگ خواتین کو بیلے دانسن کی پریکٹس مہنگی پڑ گئی زیادہ زور کے باعث ریلنگ ٹوٹ گئی اور تینوں لیچے گر گئی اس تجربے کے بعد کم از کم یہ خواتین بہلے دانسنگ کا آئیڈیا ضرور ترک کر دیں گی اور ہالی وڈ کی نئے رومانٹک کومیڈی فلم وین ووی فوسٹ میٹ کی پہلی جلکیاں جاری فلم نو فروری کو نماش کے لیے پیش کی جائے گی